دعا زہرہ کو بازیاب کرا لیا گیا ہے خاتون یوٹیوبر کا دعویٰ دعا زہرہ کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہیں ایک بار پھر بازیاب کروا لیا گیا سوشل میڈیا پر پنجاب کے ریپورٹرز اور یوٹیوبرز کی مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں دعا زہرہ کی بازیابی سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے حارس بھٹی نامی صحافی نے دعویٰ کیا کہ دعا کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور جلدی انہیں ٹرائل کوٹ میں پیش کیا جائے گا دوسری جانب دعا کے سسرال جا کر ان کے رہن سہن سے متعلق انکشاف کرنے والی یوٹیوبرز اسمہ کا بھی کہنا ہے کہ دعا زہرہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ دعا زہرہ آج سے ڈیر دن قبل سکھر میں تھی جہاں سے انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے اور جلدی انہیں عدالت میں پیش بھی کر دیا جائے گا جس کے بعد دعا اپنے والدین سے مل پائے گی یوٹیوبر کے مطابق زہیر کو فیلحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ اس کی فیملی نے تعلقات کی بنا پس زہیر کو ادھر ادھر کر دیا ہے لیکن دعا اب محفوظ ہاتھوں میں ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز دعا زہرہ کیس میں مہدی کازمی کے وکیل جبران ناصر کا بھی کہنا تھا کہ زہیر احمد کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے جبران ناصر نے کہا کہ دعا زہرہ کے شہر زہیر احمد کو مفرور قرار دیتے ہوئے دعا کی جلد از جلد بازیابی کا مطالبہ کیا تھا موسیقی